سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامی کلاسز کو اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کے اس نورانی قائدہ کے سبق میں ہم میم حرف پڑھیں گے میم حرف موں کے اندر کونسی جگہ سے پڑھا جاتا ہے اور اس حرف کے اندر کونسی صفات پائی جاتی ہیں آئیے شروع کرتے ہیں میم حرف کو پڑھنے سے پہلے اس کا مخرج جان لیتے ہیں میم حرف دونوں ہونٹوں کے خوشک حصے سے ادا ہوتا ہے تو یہاں اس ایمج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خوشک حصہ ہونٹوں کو باہر والا حصہ ہوتا ہے اور پھر اندر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ تر حصہ ہوتا ہے تو ان دونوں کے درمیان میں جو حصہ ہے وہ میم کا بیسیکلی وہاں سے میم ادا ہوتا ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں میم 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 تو جب ہم میم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آواز ناک کے اندر بھی جاتی ہیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آواز ناک کے اندر یہاں سے بھی نکل رہی ہے میم تو میم کا جو بیسیکلی مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کا خوشک حصہ ہے آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو بغیر جوڑ کے پڑھیں گے ما می مو یہ میم کا مخرج تھا اب ہم اس کی صفات پڑھتے ہیں تو میم حرف کے اندر جو پہلی صفت ہے وہ صفت جہر ہے جہر کے اندر سانس رک جاتا ہے تو جب ہم میم کو پڑھیں گے تو سانس رک جائے گا اس کو دیکھیں کہ کس طریقے سے جہر کی صفت میم کے اندر آ رہی ہے حمزہ میم زبر ام تو جب ہم ام کرتے ہیں تو سانس رک جاتا ہے اس کے بعد توسط ہے توسط شدت اور رخاوت کی درمیانی صفت ہے شدت کے اندر آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے اور رخاوت میں آواز مخرج میں جاری رہتی ہے توسط ان دونوں کے درمیان والی پوزیشن ہے یعنی نہ تو آواز مخرج میں مکمل طور پر جاری رہے گی اور نہ ہی آواز مکمل طور پر مخرج میں بند ہوگی وہ کیسے اگر جب ہم میم کی آواز پڑھتے ہیں میم تو دیکھیں یہاں سے آواز اس کی بند ہو جاتی ہے ہونٹو والی جگہ سے اور آواز کو کوئی سپیس نہیں ملتی باہر نکلنے کی تو آواز ڈیریکٹ ناک میں چلی جاتی ہے اور ناک کے ذریعے آواز کچھ باہر نکلتی ہے تو اس وجہ سے نہ تو مکمل طور پر میم کی آواز مخرج میں بند ہو رہی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر جاری ہو رہی ہے بلکہ توسط ہے آواز ناک کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے اور یہاں سے بند ہو جاتی ہے اور موس کے ذریعے بند ہو جاتی ہے اور ناک کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے جاری رہتی ہے تو اس لئے اس کے اندر توسط ہے اور اگلی صفت ہے صفت استفال یعنی اس حرف کو باریک پڑتے ہیں میم یعنی کہ آواز تالو کی طرف بلان نہیں ہوتی صفت انفتاح ہے زبان اور تالو کے درمیان آواز کا انحصار نہیں ہوتا آواز آسانی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے مو کھل جاتا ہے ازلاک کی صفت ہے یعنی کہ یہ حرف یعنی کہ یہ حرف گھنٹوں سے پڑھا جا رہا ہے اور اگلی صفت ہے غنہ غنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز ناک کے اندر گونچتی ہے جب ہم میم پڑتے ہیں تو میم میں آواز ناک کے اندر جاتی ہے اس وجہ سے اس حرف کے اندر صفت غنہ بھی رہتی ہے تو اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں حمزہ میم زبر ام تو جو توسط کی صفت ہے اس میں ہم نے توسط کیا تو نہ تو آواز ایک دم بند ہوگی ام یہ بھی غلط ہے اور نہ جاری رہے گی ام تو وہ بھی غلط تو توسط ہوگا ام ام آگے ہے حمزہ میم زیر ام ام حمزہ میم پیش ام ام تو بغیر جوڑ کے پڑھیں گے ام 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 تو یہ میم کا مخرج اور اس کی صفات تھی اگر اس سبق کے اندر کچھ چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کے نیچے آپ کمرس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامی کلاسے سبسکرائب نہیں کیا تو کائن دیس کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن تبانہ نہ بھولیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملتے ہیں تیک خیئر اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ